احتساب عدالت نے چودری شگر ملز میں نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف کیس کی کارروائی ریفرنس دائر ہونے تک روکتی ریفرنس کے بغیر کیس کی سماد کرنا عدالتی وقت کا زیاہ ہے عدالت کا تحریری فیصلہ جاری لاہور کی احتساب عدالت کے ایڈمن جج جوادن حسن نے ثابت وزیراعظم نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف چودری شگر ملز کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ نواز شریف مریم نواز اور یوسف عباس کی لاہور ہائی کورٹ سے زمانت منظور ہو چکی ہے جبکہ نیت کی جانت سے چودری شگر ملز کا ریفرنس ابھی دائر نہیں کیا گیا ریفرنس کے بغیر کیس کی سماد کرنا عدالتی وقت کا زیاہ ہے احتساب عدالت نے اپنے فیصلے میں کیس کی فائل ریکارڈ روم بھیجنے کا حکم دیتے ہوئے قرار دیا کہ تینوں ملزمان کو ریفرنس دائر ہونے پر طلب کیا جائے لیب کا موقف ہے کہ چودری شگر ملز میں دوہزار ایک سے دوہزار سترہ کے درمیان غیر ملکیوں کے نام پر اربو روپے کی بھاری سرمایہ کاری کی گئی اور انہیں لاکھ روپے کے حصص دیے گئے پھر وہی حصص مریم نواز حسین نواز اور نواز شریف کو بغیر کسی ادائیگی کے واپس کیے گئے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کمپنی میں بھاری سرمایہ کاری کے لیے غیر ملکیوں کا نام اس لیے بطور پروکسی استعمال کیا گیا کیونکہ شریف خاندان کی جانب سے سرمایہ کاری کے لیے استعمال کی جانے والی رقم قانونی نہیں تھی